پلیس سب سب پرائیو یہ دو طرح کا سوال ہے آپ کا ایک تو یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ آپ اپنے قوم یا قبیلے یا خاندان کا اظہار کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کیا قریشی لگانے سے قریشی بند سکتا ہے تو پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنی قوم قبیلے کا اظہار کر لینا تو یہ جائز ہے درست ہے لیکن اس کے لئے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے شریعت نے ہمیں راہنمائی کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور حرد سے پیدا کیا آدم اور حبان سے اس لئے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہم سب کی ذات آدم ہے ایک ذات ہے ایک ماں باپ سے ہم پیدا ہوئے ہیں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی قومیں بنا دی ہیں آپ کے قبیلیں بنا دی ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں یہ پہچان کے لئے ہے اور پھر تیسرے سٹم میں بکا تو تین اس آیت کے اندر باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اصل ہم سب کی جو ہے وہ آدم ذات ہیں ہم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور جب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فخر کے لئے اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جوڑ سکتے کہ میں بڑی برادری والا ہوں یا بڑی ذات والا ہوں اگر اس کے لئے جوڑوں گا تو یہ غلط ہے نمبر ایک بات فخر وغیرہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے اربعن فی امت من عمر الجاہلیت میری امت میں چار کام ہے جہلیت کے ان میں سے آپ نے ذکر کیا کہا الفخر بالاحصابی وطان فی الانسابی ایک چیز ہے کہ اپنے بڑوں کے کارنامے جو ہیں ان کے ساتھ فخر کرنا اور نصبوں میں تان دینا دوسروں کو کہ تم چھوٹی برادری کے ہو اگر تو کوئی اس لئے لگا رہا ہے یہ کام جہلیت میں بھی جہلیت میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا آپ نے اس سے منع کیا یہ حرام کام ہے اگر تو کوئی فخر کے لئے لگاتا ہے کہ میں اونچی ذات والا ہوں تو دیکھو اللہ تعالی نے کہا کہ اے لوگو اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور اور سے پہلے شکل ہماری ذات ایک ہے سب کی کوئی اگر اس لئے نام خان قریشی یا بٹ یا جٹ یا بغیرہ اور جتنی ذاتیں وہ ساتھ لگا رہا ہے کہ ہم بڑی ذات والے ہیں اور دوسرے نیچی ذات والے ہیں فخر تکبر کے لئے لگاتا ہے تو یہ حرام کام ہے ایک بات تو یہ ہے اچھا دوسری بات ہے کہ اگر جوٹی نسبت سے بھی لگا رہا ہے اب آپ جیسے مطلب ایک ہے ہی نہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں بعض لوگ اگر نسبت اس کی جوٹی ہے تو وہ بھی حرام ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندہ الہ غیر ابی وہوا یعلم انہو غیر ابی جس بندے نے اپنے آپ کو منصوب کر دیا کسی اور باپ کی طرف ذات کی طرف حالہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ آ رہا ہے ذات آ رہا ہے تو فرمایا فالجنت علیہ آرام جنت اس کے اوپر آرام تو یہ بہت بڑا بہید والا کام ہے تو اگر سچ ہے حقیقت ہے اور جوٹی ذات بھی نہیں ہے فقر اور تکبر بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا لِتَعَارَفُ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تم اپنے ساتھ یہ نام برادریوں کو جوڑنا لگا سکتے ہو فقر نہ ہو تکبر نہ ہو جوٹ کی نسبت نہ ہو تعرف ہو تعرف ہو صرف اس بنیاد کے اوپر لیکن ساتھ آگے کہا اِنَّا كَرَمَكُمْ اِنَّا لَهِ يَتْقَاكُمْ اب اللہ کے ہاتھ تم یہ کرنے سے عزت والے نہیں بنوگے اللہ کے ہاتھ تو عزت ہوگی تمہارے ایمان کے ساتھ عملِ صالح کے ساتھ ہمارا ایمان ہمیں اللہ کے ہاں ہمارا تقوی ہمیں اللہ کے ہاں موجز کرے گا دوسرا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ قرآشی کے جوہنا لگانے سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بن جائے گا قرآش جوہے وہ ایک قبیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا بنو حاشم جو تھا وہ اس قرآش کا ایک حصہ تھا سارا قرآش تو جو ہے نا نہ جنتی ہے نہ موت بر ایسا تو نہیں ہے بلکہ ابو جہل جو تھا وہ بہت بڑا قرآشی تھا ابو لا بہت بڑا قرآشی تھا قرآش والوں کے ساتھ ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی تھی قرآشی تو آپ کو تنگ کر رہے تھے قرآشیوں سے تنگ آکے مکہ کے ہجرت ہوئی تھی قرآشیوں نے تو سہابارزوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا تھا بدر و حود یہ جو جنگیں اپنے قرآشی تو للکار تھے کہ ہمارے ساتھ لڑو مبارزت جو تھی علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں اٹھے جو بدر کے اندر تو قرآشیوں نہیں آگے سے للکارہ تھا قرآشی ہونا یہ کوئی باعث فخر نہیں ہے ہاں اصل بات یہ ہے کہ ایمان اگر ہو اور پھر واقعہ تن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اندر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے اندر بنو حاشم بھی اس میں شامل ہیں بنو عبد المطلب اس میں شامل ہیں بنو نوفلال بنو عبد مناف علاق ہو گئے تھے وہ شہب بنی طالب کے وقت وہ نہیں تھے اس لیے یہ دونوں جو آنا وہ اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہلیت میں بھی ہم اکٹے تھے اور اسلام میں بھی اکٹے ہیں اس طرح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد یہ سارے آپ کے اہلِ بیعت کے اندر آپ کا اہلِ خانہ جس میں بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حسنوس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لئے وہ بھی اہلِ بیعت میں آپ کی بیوی ہیں آپ کے بیٹی اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نوع سے وہ بھی اہلِ بیعت کے اندر ہیں تو یہ ہیں اہلِ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ان کے اندر ہے اور واقعہ دا نہیں تو یہ بڑی شرف کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو بھی جو فرمایا ہے جو نصیت کی ہے وہ یہی تھی کہ تم خاندان کی وجہ سے یا نسبت کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے بلکہ اصل چیز اللہ کے ہاں تمہارے عامال ہیں آپ دیکھیں نا آپ نے جب کوئی صفحہ پہ آواز لگائی تو کیا کہا تھا اپنے چچا کو آواز دی کہا یا عباس قریش کو وہاں یا قریش قریش صحیح بخاری میں قریش کا نام لیا عباس اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اپنی پپھی صفیہ کا نام لیا اپنی لخت جگر آپ کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی معاشی تھی میں مالی میرے مال سے جو چاہیے مجھ سے مانگ لو لاؤگنی ان کی من اللہ ہی شیعہ لیکن اللہ رب العصد کے سامنے میں تمہارے کام نہیں ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تعلیم دی جو قرآن کیونکہ آپ کا اخلاق قرآن ہے اللہ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لئے وہاں پر تمہارے کام نے میں نے نہیں آنا یہ کام ہے تمہارے اپنے عمال کو درست کرو ہاں اگر کوئی مومن ہے ایمان والا ہے تو پھر اس کے لئے یہ بڑی شرف کی بات ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مَمْ بَتْتَعَبِهِ عَمَلُو لَمْ يُسْرِ بِهِ نَصَبُو جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے لے کرنی جائے گا تو اس لئے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے کہ نصب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلِ بیعت آپ کا خاندان یہ آلہ ہے اللہ نے چنا ہوا ہے پوری کائنات سے جو ہے نا انسانیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو چنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حصول اللہ نے چنا عرب کو چنا دنیا میں سے عرب میں سے کنانا کو چنا پھر قریش کو بنو حاشم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آلِ بیعت کو اس کے لئے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس میں سے چنا نبوت کے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہے لیکن یہ شرف اسی وقت ایکٹیو ہوگا جب ایمان ہوگا اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو وہ نے جیسے بتایا ہے کہ قریشیوں سے تو جنگیں لڑی گئی ہیں ساری تو اصل چیز ایمان اور عملے صالح ہے